ایک آدمی جاتا ہے دنیا سے سبحان اللہ جیسی دنیا سے جانے لگتا ہے تو فرشتے آکے اسے بشارت سناتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی ٹھکانے لگا دی اور اس کے چہرے میں اتمنان مسکراہت آ جاتی ہے کہ زندگی کے اوقات صحیح جگہ خرچ گئی ہیں اور ایک بدنصیب جانے لگتا ہے تو اسے اپنی خوفناک منزل سامنے نظر آتی پھر اس کی روح جسم میں چھکتی پھرتی ہے کہ بچ جاؤں چھکتی پھرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح نکال دی جاتی ہے اور ایسی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے جیسے باری دوبٹا کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچ کر اتارا جائے تو جیسے وہ دوبٹا تار تار ہو جاتا ہے ایسی اس شخص کی جب روح نکالی جاتی ہے تو دسم ایسی اندر سے تار تار ہو جاتا ہے اردگرد کے لوگوں کی نظروں سے یہ منظر اوجل رکھا جاتا ہے پر نہ تو لوگ اسے چھوڑکی بھاگ جائے تو یہ زندگی تماشا نہیں ہے یہ زندگی ایک بہت بڑی زندگی کی تعمیر کا ذریعہ ہے اور چاہیں تو پھر تخریم کا ذریعہ ہے پرباد بھی ہو سکتی اگلی زندگی سمر بھی سکتی تمہارا کیا خیال ہے ایک نے زندگی اللہ کی اطاعت میں لگائی اور ایک نے یہ زندگی اللہ کی نافرمانے میں لگائی دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا اللہ کہتا ہے ما رکھوں کئی فتح کھوں تو میں کیا ہوا عجیب فیصلہ کرتے ہیں کیسا فیصلہ کرتے ہیں وَمْتَعْزُ الْيَوْمُ أَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ دنیا میں تو سب خلط ملت رہتے ہیں سب اکٹھا کھاتے ہیں اکٹھے بیتے ہیں فرما بردار نافرمان ظالم مظلوم سب اکٹھے رہتے سائدے ہیں لیکن فرمایا کل ایسا نہیں ہوگا کل مجرم الگ کر دی جائیں گے وَمْتَعْزُ جَوْمُ وَأَيُّهُ الْمُمْ اب الگ ہو جائیں گے اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّيَاتِ اَنَّ جَعْلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَا أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَاتُمْ سَعَمَا يَحْكُمْ ایک وہ شخص ہے جو اس زندگی کی پونجی کو اللہ کی اطاعت میں خرش کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو زندگی کی اس پونجی کو ضائع کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں خرش کرتا ہے اللہ کہتا ہے کیا تمہارا کیا ہے دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا ایک جیسے مر جائیں گے اللہ کہتا ہے اگر تم سمجھتے ہو دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے سایہ مائے احکمون بڑا غلط فیصلہ کرتا ہے یہ تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں ایک سود خور کنیماتے جنازہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک آدمی احتیاط کر کر کے لکمہ حلال کھاتا ہے دونوں کے دنیا جنازہ پڑتی لوگ کہتا ہے تم سمجھتے ہیں دونوں کا معاملہ ایک جیسے ایک کے زندگی میں تحجد بھی ہے اور ایک کے زندگی میں فرض نماز بھی کوئی نہیں دونوں مڑتے ہیں کیا دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا ایک کے زندگی میں آنکھوں میں حیاء ہے اور ایک کے بیٹی اور بہنہ کی چیرے پہ حیاء کی چادر ہے اور ایک کے جسم پہ لباس بھی پورا کوئی نہیں دونوں مر گئے دونوں کی قرآن خانیاں ہو گئیں جنازے ہو گئے کیا دونوں ایک جیسے ہو گئے یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے سَأَمَا يَحْكُمُونَ بلا غلط فیصلہ کر رہے ہو کہ دونوں ایک جیسے مر گئے سَوَأَمَّا حِيَاهُمَا مَا تُمْ دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا تمہاری موت ایسی آئے گی جیسے تمہاری زندگی گزری گئے وَتُبَاسُونَ كَمَاتَ مُوتُونَ جیسے موت آئی ویسے تم قبروں سے اٹھا جاؤ قرآن پڑھتے پڑھتے مرا قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھے گا موسیقی سنتے سنتے مرا موسیقی سنتے سنتے اٹھے گا با نمازی نمازی مرا نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں مرا نماز کی حالت میں اٹھے گا نماز چھوڑ کے مرا ایسی بھی نمازی اٹھے گا حرام کھاتے مرا حرام کماتے مرا اسی حال میں اٹھائے جائے گا بے پردہ اور بے حیائی کے حالت میں مری اسی حالت میں اٹھائے جائے گا حیاء کے چادر میں لپٹی مری اللہ ایسی با حیاء چادر کے ساتھ اٹھائے گا تموتون کماتا عیشون جیسے زندگی گزری ویسی موت ہے و تبعثون کماتا عیشون